موسیقی اس گھٹنا نے اتنا بڑا تکرم ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے اکباروں کی خبریں ہیں وہ آج بند ہو گئی ہیں اس کے بعد چرچہ بند ہو جائے گا لیکن اس پہ سماج کو چرچہ کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ پورا جو سماج چل رہا ہے اس میں کیا پرکرائیں چل رہی ہیں جیسے آج اگر آر ایس ایس کے جو مخیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ سب آپ کانسٹیٹوشن سے ہٹا دیجئے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ لوگوں کو برابرتہ کا حق جسے سماج بات کہا جا رہا ہے کہ یہ شبد نہیں آنا چاہیے برابرتہ کا حق نہیں آنا چاہیے اور دوسرا شبد جو ہے کہ لوگ ایک تا میں رہیں ایک دوسرے کے بچاروں کا سنمان کریں اور اپنے اپنے بچاروں کو لے کے بھی ہم ایک سماج کو بنائیں جس کو سیکلریزم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دو شبد جو ہیں یہ کانسٹیٹوشن میں ہم اتن کر رہے ہیں نہیں تو باقی سب ٹھیک ہے کیونکہ باقی تو اندریز بنا کے چھوڑ گیا تھا اس پہ ہم نے تھوڑی بہت بدلی لکن کے کیا تھا اور ایک آج جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے جو مان سکتا آج بن رہی ہے یہ مان سکتا کا اتھار کیا ہے آج ایک جو دنیا کے وغیانی ہے ہر وستہ کے وہ یہ کہتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بھارت میں اس پچھلے سال میں ایک پرسنٹ لوگ جو ہیں ایک فیصدی لوگ جو ہیں ان کے پاس 65 فیصدی وصیلے ارتھ وغیانی کے ان کے ہاتھ میں چلے گیا ہے دھان دولت ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور 99% جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی وصیلے نہیں اور یہ لڑائی جو چل رہی ہے وصیلے چھیننے کی اور وصیلے پیدا کرنے کی کیونکہ جو 99% لوگ ہیں یہ ارتھ وصیلے کو پیدا کر رہے ہیں وہ 99% لوگوں کے لیے ہوگا اور ان کی شامولیت سے آئے گا بل برابرتہ کا جو وکسد ہے کیونکہ یہ نابرابری کیسے ختم ہوگی اگر برابر وصیلے سب کو ملیں گے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس لیے یہ برابرتہ کا جو اصول ہے اس کو سماج میں لانا ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے بھرگسنگ راجگرو سخدیو کو وہ کہتے ہیں ہمیں فانسی اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم نے اس انگریز راج کو یہاں سے ختم کرنے کے لیے لڑائی لڑی اور وہ کہتے ہیں یہ جنگ کیا ہے اس کا تو ہم بتا دیں کہ جب تک لوگوں سے ان کی میند چھنتی رہے گی جب تک لوگوں کو ان کے قدرتی وسیلوں سے جو قدرتی نیچرل رسورس جسے ہم کہتے ہیں وہ چینے جاتے رہیں گے تو لوگ اپنے حق کے لیے اپنے جیون کے لیے لڑیں گے اور یہ لڑائی لگاتار چلتی رہے گی جب تک وہ سماج نہیں آتا جب جہاں پر ہر آدمی کو اس کے وقصت ہونے کا موقع ملے گا پیدا سونے سے یہ انکڑے اکٹھے کیے تو پتہ چلا کیا ہو رہا ہے کہ لالے چتنا ہے کہ بے نیمی بلد یہ پیسہ ایک پرسنٹ کے ہاتھ کیسے جا رہا ہے کہ بے نیمی کریں اور جو راج نیتا ہے وہ اس کے تلال ہے اگر ایک آفیسر اپنی ڈیوٹی نہیں کر پا رہا تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ان راج نیتک نیتاؤں کو بلد کے آگے گھٹلے ٹیکتا ہے اور اپنی ڈیوٹی جو لوگوں کے پرتی ہے جیسے ہم کانسٹیچوشنل کہتے ہیں کہ یہ اگر سویدھان ہے تو سویدھان نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ نیبانا اس کا کام ہے وہ فیل ہوتا ہے اور اس میں بھی پھر جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گھس پیٹ جو ہے جیسے منائے جاتے تھے تو وہ گیر تنہونی جو ہے ان کا بھی حق ہے جو ان کا ہاتھ ہے جو لوگ وہاں ان کو سرکشن دیتے تھے کیونکہ ان کو پیسہ ملتا ہے تو یہ جو پورا سپربند ہے اس کی گرامت اور پھر اس کے بعد کہ کوئی نیم جو ہے اس کو لاغو نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو اگلی سمداد کیا کیا ہے کہ وہ فیکٹری والے کی گلتی سے یہ ہوا اور ان کے کنواروں کے ساتھ پورا ملک حمدردی ہے اور یہ بھی ہے جو کہ وہ ڈیوٹی پہ مرے ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بارڈر پہ مرتا ہے وہ مہان ہے یہ جو دھر میں ہم نے جنگ لگا رکھی ہے اس پہ جو لوگ مر رہے ہیں کل سیورج میں ڈھوک کے مروائے جاتے ہیں جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ سیورج میں کسی آدمی کو گھسنے نہیں دیا جائے گا اگر کوئی اس کو تنگ کرے گا اس میں تو اس پہ مقدمہ چلے گا قتل گا یہ سپریم کورٹ میں کہا ہوا ہے لیکن اس کے بعد مدھیانہ میں مرے ڈلی میں مرے اور ہر جگہ مر رہے ہیں کیونکہ وہ آدمی گنے نہیں جانے ہم لوگ تو انہوں نے ایک طرف کر دیا ہے کہ جو میند کرنے والے ہیں یہ کیونکہ بولنے رہے اس لیے ہم جتنا برجی ان پہ اتیاجار کریں جب ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کہیں گے تو اس لیے یہ بھی ہماری ایک اس میں سے دھارنا بندی تھی ان پرواروں کو جن کے اور یہ نو آدمی اور اس میں کچھ جو لوکل لیڈر ہے ان کی بھی تھی جن کا اپنا اس میں سبند تھا جنہوں نے جب وہ اپنا اسی پرسنٹ کام کر چکے تھے اس کے بعد ان کو بس دبا کے گیا کہ اس کا سمان بچا دیں اور سمان وہاں سے چوری ہو رہا تھا کیونکہ یہ شاید انشورنس کامپنی سے پیسہ لینے کے لیے کیونکہ ابھی تک جو پہلے کہا گیا کہ اس فیکٹری میں کوئی بھی آدمی نہیں کام کر رہا تھا اگر کوئی تر نہیں رہا تھا کوئی مشین نہیں چل رہی تھی تو وہاں آگ کیسے لگ گئی کیا مالک خود اس میں حصدار ہے اور وہ بعد میں کیونکہ دلی سے کچھ لوگ آئے تھے کیونکہ انشورنس والے بھی خیال رکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا تھا تیسری بات وہاں جو سب سے بڑی جائے ہوئی کہ اگر اتنی بڑی گھٹنا ہے تو اس پہ آپ نے کیا فورنسک جاج کی آپ نے کیا اس میں جاج ہونی چاہیے تھی اور وہ آپ سارا کچھ ملبا جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دیا اور ایک طرح سے مالک کی مدد کر دی کہ وہ ملبا اٹھانے کے لیے جو اسے سزا ملنی چاہیے تھی وہ ہم نے اپنے خرچے پہ کیونکہ یہ جو اگر موسپل کمیٹی وہاں کام کر رہی ہے تو آپ کے پیسے سے کام کر رہی ہے اور وہ اس کو اٹھا کے لے گئے اور بعد میں کیونکہ اس میں جس کا نام نہیں آ رہا کہ پہلے دن یہ آ رہا تھا اور جب ہم موقع پہ بھی گئے کہ وہاں کچھ لوگوں کو پکڑ کے لائے گیا کہ اس کا سمان بچا دے ان کی بات نہیں ہو رہے کیونکہ وہ غریب ہیں بلکہ جو کام کرنے والے لوگ تھے جو ڈیوٹی پہ تھے ان کے پیشے کیونکہ سارے کام کرنے والے ہیں اس لیے ان کو ان کے لیے کرنا پڑا لیکن وہ بھی جاتا چھوٹے ہیں کیونکہ شاید سارے ثبوت اس کے ساتھ گائب ہو رہے ہیں اور وہ جو دس آدمی ہیں جو وہاں پر جسے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر وہ پکڑ کے لائے تھے اور وہ ساتھ کے لوگ تھے جن کو وہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا سمان نکالے وہاں مشینے پڑی ہوئی تھی وہ سب گائب ہو گئے تو یہ سارا جو ہے اس میں بلد ایک پہپی اور اس سے پہلے بھی گتنائیں ہوئی ہیں ہمیں یاد ہے کہ ایک تین ورکر اندر کام کر رہے تھے مالک جو ہے وہ باہر سے تعلہ لگا کے اور وہ اتنا بلد اس کو ملد کلا بنایا ہوا تھا کہ وہ اندر ہی بھسم ہو گئے تو اس لیے جب آج ہم اس بات کو کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے بلد ختم نہیں ہونے دینا کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں ابھی میں آج ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک مزدور کو بلد اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو مائیڈیکل مدد نہ ملنے کی وجہ سے اس کی سزا ہو گئی وہ بات ہو گئی اور اس پہ وہاں کے لوگوں نے بلد ابھی کیا اس پہ درنا دیا اور پھر اس کے بعد اس کی بات سنیں گی ابھی بھی اس پہ والا آگے بات کرنے والی ہے باہر سے آئنے کے لیے کیونکہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو سانس کی مشکل آئے گی لیکن اس سارے میں لیکن ہم جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں جہاں ہم جو قانون بنے گئے قیدے بنے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کی سرکشہ ہو اور مزدوروں کی سرکشہ بالکل نہیں ہے اور پشلے سمیں میں جب یہ ابتکل کی ایک قبر تھی کہ تین سال میں بینکوں نے اتنا پیسہ لٹایا ہے کیونکہ وہ جو کرجہ مافی کہہ رہے ہیں جیسے نون پرفارمنگ اسیٹس کہہ رہے ہیں آپ لیں گے تو وہ کرجہ ہے اگر کوئی کارخانے والا لیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا جائداد بن رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائداد پیدا نہیں ہو رہی کیونکہ اس سے انہیں ویاج نہیں مل رہا تو مول بھی چھوڑ دیجئے اور وہ مول آپ سے لیا جائے گا کیونکہ جو بھی پیشے ہوا ہے اس میں مل پیسہ غریب کی جیب سے نکال کے اس کی جو بچے تھی وہ بھی نکال لی گئی اور وہ مل بینکوں کو بھرنے کی کوشش کی اور بینکوں نے پچھلے تین سال میں جتنا اس سے پہلے دیس سال میں بینکوں نے اپنا پیسہ اپنے کاغذوں میں سے نکالا تھا ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ باٹ دیا گیا اور اس کے بعد کوئی جمعہ واری نہیں ہے کہ وہ آئے گا اس لیے جو یہ پوری است وستہ ہے اور اس گھٹنا میں پرٹیکلی کیونکہ اس میں ہر چیز کو جو ہے نظر انداز کیا گیا اور وہ ورکرز جو وہاں پر اور ان کے پروان کیونکہ ایک ہماری